پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا اکبر عیس بابر کو اجلاس میں ہی دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت دی گئی انہوں نے پی ٹی آئی کی دستاویزات پر اعتراضات آئیت کر دیئے اسٹیٹ بینگ نے تصدیق شدہ دستاویزات دکھانے کا مطالبہ کر دیا اسکروٹنی کمیٹی نے دونوں فریخین کو انیس اپل کو دوبارہ طلب کر دیا سبات کے بعد اکبر عیس بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پیش کی کئی دستاویزات میں تضاد ہے 23 خفیہ اکاؤنٹس کو سامنے لائے جائے ان دستاویزات کو تسلیم نہیں کرتے مسترد کرتے ہیں آج کمیٹی نے ہمارے سامنے ایک دستاویز رکھی اس دستاویز جو پی ٹی آئی نے جمع کرائی تھی اس پہ انہوں نے جو تفصیلات دی تھی ہم نے ان تفصیلات کا جائزہ لیا اور اپنے تحفظات ریکارڈ کیے اور ہم نے یہ بارہا کمیٹی کو کہا کہ یہ جو دستاویزات ہیں یہ جالی ہیں یہ فیک ہیں یہ فوج ہیں کیونکہ اس پہ نہ کوئی مہر ہے نہ کسی کے دسخط ہیں ہم ان دستاویزات کو تسلیم نہیں کرتے مسترد کرتے ہیں جب تک پاکستان تحریک انصاف کے 23 ایسے اکاؤنٹ جو سٹیٹ بینک کے ذریعے آئے اور جو بینل اقوامی اکاؤنٹ جن کی یہ خود تصدیق کرتے ہیں جب تک وہ اکاؤنٹ سامنے نہیں ہوں گے یہ سکروٹنی پروسس جو ہے یہ صرف محض ایک کوشش ہوگی کہ حقائق کو چھپایا جائے جو سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ ہوتی ہے ان قوانین میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو خفیہ رکھنے کا جواز پیدا کیا جائے تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے رائے فرار اختیار کر سکے